بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السد سعودی ریبیا سے پاکستانی لوگ سعودی ریبیا کے اندر کیا کام کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے اور انڈین لوگ سعودی ریبیا کے اندر کیا کام کرتے ہیں کون سے لوگ بزنس کرتے ہیں اور کون سے لوگ یومیاں ایک دن کا پیسہ کماتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور کون سے لوگ بزنس کرتے ہیں سعودی ریبیہ میں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے جو ہم نے دیکھا ہے بہت گوما سعودی ریبیہ کے اندر بہت دیکھا بہت سال ہو گئے سعودی ریبیہ کے اندر دیکھتے ہوئے کہ پاکستانی جو آتے ہیں نئے یا پہلے سے موجود ہیں جو آنے والے ہیں مجھے تو لگتا ہے جو آنے والے ہیں ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ ہم مزدوری کرنے کے لئے جائیں گے ہونر بہت کم لوگ پاکستانی سیکھ کر آتے ہیں اپنے ملک سے بہت کم لوگ پاکستانی ہونر زیادہ تر مزدوری کرنے والے بزنس بہت ہی کم کرنے والے ہیں سعودی ریبیہ کے اندر پاکستانی ہیں بزنس میں لیکن یعنی اپنا ذاتی کاروبار کام کرنے والے پاکستانی بہت ہی کم یعنی نائنٹی فائیو پیشت پاکستانی مزدوری کرتے ہیں سعودی ریبیہ کندر بزنس کا بارے میں نہیں سوچتے سوچتے ہیں ایک دن کا پیسہ ملے یا دو دن کا پیسہ ملے چلیں بینک میں اور بیجیں لیکن انڈین لوگوں کی ان لوگوں سے پاکستانی لوگوں سے مختلف سوچ ہے وہ سب سے پہلے اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں وہ اپنے ملک سے آتے ہیں چاہے وہ پیسے اٹھا کر آتے ہیں اپنے پیسے سے آتے ہیں وہ بات نہیں کر رہے لیکن وہ جب سعودی ریبیہ کندر آ جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں وہ جتنے پیسے کماتے ہیں یہاں ہی رکھتے ہیں اپنے گھر واپس پیسے نہیں بیٹھتے اگر بیٹھ دیں گے تو بزنس سٹارٹ کرنے کے بعد یہاں شاید خرچہ بیٹھتی ہوں گے بہت کم لیکن جب وہ بزنس اپنا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اپنی فیملیز کو بلاتے ہیں یہاں پر فیملیز کو جو نہیں بلاتے اپنا بزنس سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر فیملیز بنوائیں جو مردی کریں ان کو کوئی مشکل نہیں پھر وہ اپنے ملک پیسہ بیٹھیں ہیں لیکن پاکستانیوں کی سوچ برعکس برعکس بلکل ڈیفرنٹ سوچ ہے ایک چودری والی سوچ ہے جو کہ ایک دن میں پیسہ کمائیا یا دو دن میں پیسہ کمائیا وہ سوچتے ہیں پہلے جائیں روم میں بہت میں آئیں گے سب سے پہلے یہ کریں گے کہ پیسہ بینک میں بیج کے آئیں دو دن کا پیسہ چار دن کا ایک افتے کا پیسہ یعنی جائیں اور جلدی بینک میں بیج کے آئیں بولتے ہیں جو بیج لیں گے وہی فیدہ ہے یہاں پر جو سعودی ریبی میں پیسہ بیج لیں گے ہمیں وہی فیدہ ہے باقی کوئی فیدہ نہیں لیکن یہاں سعودی ریبی کے ازر دیکھیں جو شاپس ہیں اچھی اچھی مارکٹس ہیں بڑی وہ انڈین کی اور پاکستانی ماشاءاللہ مزدور طبقہ ایک پاکستانی عوام ایک مزدور لیکن جو بزنس کرنے والے انڈین لوگ ہیں آج کے ویڈیو میں دیکھا تھے تو تریف زیادہ انڈین کی ہو رہی ہے کیا بات صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ نہیں کیوں پاکستانی جتنے بھی آتے ہیں سب مزدوری کے بارے میں سوچتے ہیں کوئی نہیں سوچتا کہ میں اپنا ذاتی کاروبار کروں گا اپنی گاڑی لوں گا بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی گاڑی کی سوپاری سوچے یا میں اپنا ٹرالہ بناوں یا کوئی اپنے ٹینا بناوں یا اپنا کوئی بھی ذاتی بقالہ یعنی جنرل سٹور بناوں یہاں پر بہت ہی کم لوگ یعنی نائنٹی پائی پیسے تو مزدوری کے چیکر میں رہتے ہیں پہلے باپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں ہنر سیکھنے میں جو اتنا مہنگائی کے دور میں آ کر تسداری کامی میں آ کر سوچتے ہیں ہم یہاں پر آ کر مزدوری کریں گے وہاں نہیں کرتے وہاں تو بس چھوک ہوتا ہے ہم باہر جنہیں گے میرا چاچا بابا بابا کوئی بھی رکھتے دار عزیز موجود سعودی رجب میں تو ہم وہاں پر ہی جا کر مزدوری کریں گے اور وہاں پر ہی جا کر ٹرین ہوں گے ہمیں کوئی مشکل نہیں یہاں کوئی انسے کھائے گا یہاں نہیں سیکھوں گا جاؤں گا تو سعودی ریبیہ کندر کھائے کر سیکھوں گا بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اگر ہم نے مزدوری کرنی ہے تو ہم سال سے پہلے اپنے ملک میں ہنر سیکھ کریں جو ہم نہیں سیکھتے ہماری گلتی ہے سچ میں ہی گلتی ہے میں نے خود ایک کام کیا اس میں تھوڑا ہنر سیکھا پاکستان کے اندر اس کے بعد مجھے ایک سال تک مجھے مزدوری کرنی پڑی ایک سال تک تو جب میں سٹارٹ ہو گیا پھر دوسر ریال دیڑی کمانے لگا جب لیبر تھا تو ایک سو بیس ریال کماتا تھا ایک سو بیس ریال دیڑی کماتا تھا کبھی بہت ہی مشکل سے مشکل کام کیا میں نے تو جب سٹارٹ ہو گیا کام کرنے کے لیے مزدوری یا دیڑی چھوٹ دی پھر یعنی کہ ہنر میرے ہاتھ میں آ گیا اس کی لاگ ہے میرے ہاتھ میں میری ایک اکڑ تھی جو معلوم نہیں وہ آپ جو مرضی سمجھیں وہ ہماری گلتی سمجھیں کہ ہم وہاں پر نہیں سیکھتے جو ہمیں سیکھنا چاہیے کام اس کام ہمیں دو یا چار مہینے کسی بھی کام کے اندر وہاں پر لگانے ضرور چاہیے اگر مسال کے طور پر میں سوڑی ریبی میں ٹریورنگ کا کام کرنا چاہتا ہوں ٹریورنگ کا ویزا لینا چاہتا ہوں تو مجھے پاکستان میں ضرور آپ ڈرائیونگ کرنے چاہتا ہوں ہاں تھوڑا مختلف فیض لیکن زیادہ نہیں اگر آپ بالکل بھی ڈرائیونگ نہیں کریں گے اپنے ملک میں تھی یہاں کیسے اتنی جلدی اپنا لیسنس بنوائیں گے یہاں پر رکصہ اپنا نیا بنوائیں گے اور پھر آپ گاڑی پر بیٹھیں گے جب تک آپ کے پاس رکصہ نہیں آتا تگ تک آپ کے کتنا ٹائم گزر جاتا ہے تقریباً چھ مینے آپ کے آرام سے گبر جاتے ہیں پہلے تو آپ نے اکامہ بنوانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے رکصہ بنوانا ہے جس میں اکامہ زکم آپ کافی ٹائم زائع ہو جاتا ہے کبھی آپ پاس نہیں ہوتے ایک ٹرائی دو دو ٹرائی دو تین ٹرائی دو پھر آپ کے لئے مشکل سے جا کر آپ پاس ہوتا ہے تو تب آپ جا کر گاڑی پر بیٹھتے ہیں پھر پیسے کمانے کے قابل ہوتے ہیں اگر یہی ہم آپ اڑے ملک کے اندر کام کر لیں تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا اور بہت ہی فائدے مند ہوگا ہمارے لئے جو یہاں پر ہم ٹائم زائع کرتے ہیں تھوڑے پیسے کماتے ہیں وہیں اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر صبح آ جائیں اور شام کو واپس آ جائیں کم اس کم دو مہینے تین مہینے ہم وہاں پر کام کریں تو ہم انر سیکھ جائیں گے اور یہاں پر سلتی جی بے اندر آ کر کام کر لیں گے اور اچھے خاصے آتے ہی پیسے کمائیں گے اور اپنے بیزے کے پیسے جو ہی کامیں کے پیسے ہوتی ہیں ہم خود ہی کما کر اپنے اپنا اکامہ لگوالے ہیں اگر جب ہم وہاں پر مزدور ہوں گے لیبر ہوں گے جو بلکل بھی کام نہیں جانتا لیبر آن پر چٹا آن پر لیبر ہے اس کو کسی کام کر نہیں پاتا تو بھائی جن ایک سو ریال یہ ہے ایک سو بیس ریال کئی شہروں میں تو ایسے ہے اسی ریال دیڑی ملتی ہے تو بھائی جن سوچیں کہ دس ہزار ریال کا اکامہ ہے تقریبا تو وہ آدمی لگوا سکتا ہے خود انتازہ کیجئے ایک دن میں تیس دن ہوتی ہیں ابھی کام بھی بہت کام ہے لیکن تیس دن میں ایک کتنے پیسے آدمی کما لیتا ہے خود انتازہ کیجئے ایک سو ریال دے گی لگا نہیں یہ ایک سو بیس کا حساب لگائیں تب بھی دیکھیں روم کا پانچ سے چھ سو روپیا روم کا خرچہ ہے اکامی کا ٹوٹلی دس ہزار روپیا دینا ہے کہ انڈیا لوگ جو بھائی ہیں یہاں پر کتنا بزنس کرتے ہیں ان کی طرف دیکھنے یہاں سعودین ایبیہ کے اندر جو موجود ہیں وہی یہ سوچیں کہ یار دیکھیں انڈیا لوگ بھی تو ہماری طرح ہیں وہ بھی ویزا خرید کے آتے ہیں وہ بھی سارا پر چیز بھی کرتے ہیں اور یہاں پر اپنی شاپ بنائی ہوتی ہے جو ایسی کے شاپ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور پاکستانی مزدوری کے چکر ہیں ہم پیسے کمائیں گے دیڑی کمائیں گے سارا دن دوب میں سڑیں گے تو پھر جا کر ایک سو بیس ایک سو تیس یا دو سو روپیا کمائیں گے اور گھر بیج دیں گے ہم نہیں سوچیں کہ ہم یہاں پر کشنا کچھ چھوٹا بزنس کریں جس میں ہماری زندگی اور زیادہ ہو مزدوری کہتے ہیں جو زیادہ مزدوری کرتا اس کی تحصل عمر کم ہو جاتی ہے سعودین ایبیہ میں یہ بہت پاکستان میں بہت سارا میں سنتا تھا جب میں پاکستان میں تو ہوتا کہ یار سعودین میں بہت مشکل ہے مزدوری کرنے لیکن ان باتوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہنرد سیکھ کر آنے چاہیے اگر ہم نے مزدوری کرنی ہے تو ہم ہنرد سیکھ کر اپنے ملک سے آئیں یا پھر یہاں پر اپنے پیسے جمع کریں سعودین ایبیہ کے اندر ریال جمع کریں اور اپنا کوئی بزنس وہ انڈین کی توکی شاپس ہیں تو یعنی کپڑے کی گارمنٹس کی بہت بڑے بڑے بزنس ہیں یعنی انڈین لوگوں کے لیکن جو ہیں پاکستانی نہیں بس زیادہ تر مزدوری کرتے ہیں اور پیسے جھر بیج کی بھی بس وہ اس سب یعنی جتنے سال بھی رہتے ہیں صرف مزدوری کے چکر میں رہتے ہیں مجھے پیسے کمایا کھر گھر بیجیں گے بس اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچیں بس یہی سوچیں نہیں کہ جو کما لیا وہ گھر بیج دیا ٹھیک ہے آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی اس کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم قدم کریں گے اگر کوئی مزید آپ کو پیسچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو منا کر آپ کو سلطہ ضرور شیئر کریں گے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہمیں یہی کرتے ہیں ملیں گے اگری ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد